جتارہ سے ہمارے سمبادداتا نیرند چوبے کی ریپورٹ جتارہ میں سب باہن نہ ملنے سے پھر مانپتہ ہوئی سرمشار سب باہن نہ ملنے سے آج پھر مانپتہ سرمشار ہو گئی تین گھنٹے انتجار کرنے کے بعد بھی باہن نہیں ملا تب ہی لوگ کہتے ہیں کہ گریب کا کوئی نہیں ہوتا یہ بات آج پھر سابجت ہو گئی ایک گریب یوکی موت کے بعد اس کے پریجینوں کا سب باہن نہ ملنے سے پرہسانیوں کا سامنا کرنا پڑا قرائے پر کل کی آج تک لے جانا پڑا قرائے سے آٹو میں لے جانا پڑا سواسکینز کے باہر سب باہن سپید ہاتھی کی طرح اپنی صوبہ بڑا رہا تھا بہاں کے کرمچاری ندار باموری سے ہمارے سمبادداتا تارکیشور کی ریپورٹ قرائے پر ٹیکٹر لے کر دوسرے پردیس میں بیچنے والا گروہ پکڑایا تھانہ باموری کی پولیس نے آروپیوں کو کیا گرپتار تھانہ باموری پولیس نے ایک ایسے گروہ کو پکڑنے میں سپلتا حاصل کی جو قرائے پر ٹیکٹر لے کر اسے دوسرے پردیس میں بیچ دیتا تھا اور بعد میں ٹیکٹر مالک کو ساپ جھوٹ بول کر ٹیکٹر لینے کی بات سے مکر جاتا تھا ایسا ہی ایک معاملہ بیتے دنوں فریادی چندھے کا پتر کاسی را مہدباسی نباسی پتر پٹنا نے باموری تھانے میں ریپورٹ درج کر آئی اس نے بتایا کہ چھے نومبر سترہ کو سنگھ پور نباسی ستار سنگھ با اس کے بہنوئی راکیس سنگھ نباسی تلسی پار تھانہ کیس لی گیردگن سے ہمارے سنباد داتا راکیس گوھر کی ریپورٹ عبید خودائی سے بنے تالا میں دوپنے سے دو بالکاؤں کی موت دونوں کو بچانے کے چکر میں ماں بال بال بچی نہانے گئی تھی بالکا گرام جھامر کا ماملہ گردگن تحصیل کے گرام جھامر میں شنیبار کی دوپہ دو بالکاؤں عبید خودائی سے بنے تالا میں دوپنے سے دو بالکاؤں کی دردناک موت ہو گئی دونوں بالکاؤں اپنے ماں کے ساتھ تالا پر نہانے گئی تھی اس گھٹنا میں بالکاؤں کو ماں انہیں بچانے کے لیے پریاس میں دوپنے سے بال بال بچ گئی چھتر بھر میں عبید اتخانن پر بنائے گئے تالا میں نومہ گڑوں میں ڈوبنے سے موتوں کی ایک درجن سے اوپر گھٹنا ہے گھٹے تھو چکی ہیں بالکاؤں کی موت سے ان کے پریجن سہید گرام میں ماتم چھا گیا ملی جانکاری کے انسار گرام جھامر میں رہواسی علاقے میں لگ بگ دو سو میٹر دوری پر پردان منتری شڑک کے کنارے بنے گہرے تالا میں گرام کے رہنے والے دارا شنگ یادب کی بالکاؤں بندنا سولہ برس رنجنا گیارہ برس اپنی ما کرن بھائی کے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے نہانے سنیبار کی دو بہر لگ بگ دو بجے گئی تھی اسی سمائے نہانے کے دوران رنجنا پانی میں ڈوبنے لگی جیسے بچانے کے چکر میں بندنا بھی پانی میں گہرائی میں جا پہنچی بالکاؤں کو ڈوبتے دیکھ ما کرنے بھی انہیں بچانے کا اجین گھاٹیا سے ہمارے سمباد داتا دنیش برما کی ریپورٹ اگیات ایسٹ سے بھرا ٹرک ٹینکر نے سڑک کنارے دھول کر چلے جانے سے نالے میں پانی با پیڑ پودھے پر خراب ہوئے کوئے کا پانی بھی ہوا پردوسٹ ہم بات کر رہے ہیں اجین جلے کے گرام گھوصلہ میں تین کلومیٹر دور لامی کھیڑی فنٹے کے سڑک کنارے ایک نالے میں دو ایسٹ کے بھر کا ٹرنک لے کر آئے اور روٹ کنارے آ کر خالی کر چلے گئے جس سے پیڑ پودھے سوک گئے وہیں گاؤں کے لوگوں نے بتایا رات قریباً بارہ بجے بیچ میں آ کر یا ایسٹ سے بھرا ٹینکر ڈھول گئے جس سے ہمارے آس پاس کی پریاب دوسط ہو گئی پریاب رنگ دوسط ہو گیا پیڑ پودھوں سے سوکنے سے یہاں تک کی روٹ کنارے ایک نالہ ہے اس میں کسان کا کوئہ ہے جس میں پورے کوئے میں پانی بیکار ہو گیا گندہ پانی لال کلر کا دکھنے لگا کسان نے بتایا ہم فصل کو سنچت نہیں کر سکتے کیونکہ پانی پینے کے لیے جانبر تو مر رہے ہیں فصل کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جبکہ کسان نے بتایا کہ میرے کوئے میں اسیسٹ کے رساب آیا کہ پانی گندہ ہو گیا ہے اگر کوئے کا پانی گندہ پانی نہیں ہوتا تو میں قریباً دس سے بارہ بیگا جمین کو سچائی کر سکتا تھا کہ کسی اگیادوان کے دوبارہ رات میں ٹینکر آکے سٹھ کا نالہ میں ملا بہا دیا گیا تو اس سے پورا جمین کا پردوسر مہترون کھڑا ہو گیا پیڑ پودے سک گئے ہمارے دو چار جانور بھی گائے وغیرہ مر گئی ہے اور یہ جو کوئے اس میں ہم 20 بہت جمین کا سچیت کرتے تھے اس کے لیے ہم نے اس کو بلکل نہیں کیا پورا لال پانی ہو چکا